ابلیس کی مجلس شورا جو ارمغان حجاز کی اہم ترین نظم ہے ابلیس کا ایک مشیر کہتا ہے کہ یہ جمہوریت کا دور آ گیا ہمیں تو بڑا اندیشہ ہے دوسرا مشیر کہتا ہے تمہیں خامخواہ کی کوئی تشویش ہو گئی ہے یہ جمہوریت تو کچھ بھی ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرو چنگے سے تاریخ تر موجودہ دنیا کی جمہوریت اس نے ڈکٹیٹرشپ آف ڈی کیپٹلیسٹ امریکہ کا نظام اگر اسے جمہوریت کوئی کہتا ہے اسے بڑا پاگل کوئی نہیں دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو ملین ایئرز ہی نہیں بلین ایئرز ہوں گے تو الیکشن لڑ سکتے ہیں عام آدمی کی کام وہ تو پرچی جیسے ہمارے عام آدمی کے ہاتھ میں ہیں ویسے ہی پرچی عام آدمی کو پاگل بنایا ہے بے وقوف بنایا ہے حقیقت میں تو کھیل سرمایہ داروں کا ہے یہ مہوریت تو تب ہوگی جب عوام کے اندر معاشی انصاف قائم ہو جائے پھر ان کے ہاتھ میں پرچی دیجئے پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس پرچی کو وہ کس کے لیے استعمال کریں گے